جائے رحمہ الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام و عمد اللہ حکمت کے لئے سلام و عمد اللہ اللہ سلام و عمد اللہ سلام و عمد اللہ سلسلے کی دوسری تقریف آپ اگرام سمات کرنا رہے ہیں اقتدامیں ہی ہم بانگی اپنفل جناب سبار ساتھ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں سہتے کاملا باپ کے لئے نابی سیدھے سجاد عطا فرما رہے ہیں آج کی دربیو مشتفالی شردہ بہریت پر سمتالیت کی اور آج بھی کچھ چیزیں پیش کریں گے آپ کے سامنے لیکن ذہن میں یہ بات بے پوز رکھیں گے ماں باپ کے لئے بیٹا نعمت ہے جن کو اعداد بیٹے آتا ہیے ان کے چرچیں ہیں ان کے سکھ کو اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ تحان کیا اور اس بات کو کہا بھی اللہ نے کہا بھی اللہ نے کہا ہم نے ان کو لیتے دیئے اور جن کو نہیں دیئے اللہ نے خواہش کی کہ ہم کو بیٹا آتا کیا جائے اور ان کے مانگنے پر ان کی فرمائش پر اللہ نے بیٹا آتا کیا اس کی بھی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان کر دی یعنی وہ اپنی قدرت کو ہر طریقے سے ظاہر کرنا چاہتا تھا اور سمجھانا چاہتا تھا وہنکر کو اور اب تک قرآن اسی طرح موجود ہے اور جو بھی پڑھے اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے افتیار میں سب کچھ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہمانے لئے بہت ضروری ہے ورنہ ہمارے سمجھ میں تو بھی نہیں آ رہی جب تک ہم بان کو دل سے تصریم نہ کر لیں کہ اللہ جو چاہتے وہ کرے جو لوگ کسی بات میں سوال اٹھا کے ہیں اس کے مانی وہ ابھی اللہ کو اور اس کی قدرت کو نہیں سمجھے کوشش یہ ہے مسلمانوں کی کہ اللہ کو زیادہ مانا جائے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ محمد اس لیے کہ آپ اللہ کو بغیر دلیل نہیں مان سکتے ہر جگہ پر دلیل کی ضرورت ہے اس لیے کہ اللہ کا بھی دکھائی من دے گا اس نے اپنے آپ کو دلیل سے ملوایا اور مسلمانوں نے دلیل سے مانا اللہ کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ خود ہیں تو یاد رکھیں کہ دلیل کے بغیر اللہ سمجھ نہیں آگے تو پہلی دلیل تو رسول اللہ اگر آپ نے ان کے لیے کچھ کمی بیشی کی تو پھر اللہ سمجھ نہیں آگے یہی سے کام بگردہ شکو ہو جاتا ہے تورید کا یہ بات مسلمان ابھی اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے اور یہی بات سمجھانا ہے اور اس پہ غور کر لے پوری دنیا جو اللہ کو مانتے ہیں تورید انجیل زبور قرآن ان سب کو یہ بات ماننا چاہئیے کہ اللہ کائنار کو بنا کر جس چیز کو جہاں پہ بنا لیا وہ اسی جگہ پہ کام کر رہی ہے اس نے سورت سے کہہ دیا کہ روز نکلنا ہے مشرد سے وہ نکلے جا رہا ہے اس نے کہہ دیا مغری میں ڈوب جانا ہے وہ ڈوبے جانا ہے چاہ سے کہہ دیا کہ شروع میں تجھے باریک رہنا ہے پھر بڑھتے رہنا ہے چودگی کا بننا ہے اس کے بعد پھر کھٹنا ہے پھر ڈوبنا ہے پھر ڈوبنا ہے پھر ڈوبنا ہے پھر ڈوبنا ہے داروں کو بتا لیا یہاں سے یہاں تک چلنا ہے راستہ نہیں بدلنا جگہ نہیں بدلنا اس نے حصول بنا دیا ماں باگ سے بچہ پیدا ہوگا ایک عورت اور ایک مرد جب دونوں کا ملاہ ہوگا تو اڈوب پیدا ہوگا میٹا پیدا ہوگا یعنی جو چیز اس نے بنا دی وہ اسی طرح عمل ہو رہا ہے لیکن یہ بدلت نہیں ہے یہ مکمل بدلت نہیں ہے بدلت یہ ہے کہ اپنے ہی بنائے حصولوں کو پھر اولٹ ملٹ کر دیں اب مسلمانوں سے غلطی کیا ہو وہ سنجھے کہ مشرق سے نکرتا ہے تو اب مشرق سے ہی نکلے گا غلطی یہ ہو رہی ہے کہ بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ سمجھے ماں باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ نے کہا نا ایسا نگ اللہ کہ یہ سمجھ کے بیٹ جو کہ بس ہم نے اتنا بنا دیا تو ہماری قدرت ختم ہو گئی نہیں یہ ہمارا احتیار ہے یہ سب کہ تو یہ ایسے کام ہوتا ہے جب ہم چاہے کہ اس کو اُلٹ نہیں سکتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے اگر مشیف سے زورت نہیں کر رائے ہم مغلی سے ہی نکال سکتے ہم ستارے سے کہہ سکتے ہیں جگہ چھوڑ دیں ہم چاند سے کہتے ہیں تو ٹکڑوں میں بٹ جا لیکن ہون اہم اللہ اس میں چیز ہی بلا سکتا ہے بل اللہ بلا سکتا نہیں ہوں کہ تب تک بچہ نہیں ہو گا لیکن ہم نے اپنی اس اصول کو دوڑا اور ہم نے ملیم کو بیٹا دیا آہیت کو یہ ہم نے اصول بنایا کہ جوانی میں اولاد ہوتی ہیں ایک وقت مقرر کر دیا کہ بس بھئی اتنی اون ڈڈڈڈ عورت اور مرد یہاں اولاد ہوگی تو تم جم کے رہے ہے یعنی ہماری قدرت ختم ہو گئی نہیں اگر ہم تیس سال والے کو اٹھ دے رہے اور دیتے رہے دیتے رہے تو ہم جب اس اصول کو تو ہم ایک سو دیس سال کے بوڑھے سے بچہ پیدا کریں آہ اچسی سال بچہ بیلہ دیں پدرت نہیں ختم نہیں ہو رہی ہے اگر آپ یہ بات نہیں مانیں کہ بس نبی آ چکے آخری نبی آ چکا آئمہ آ چکے سب معاملہ ختم ہو چکا پدرت ختم ہو گئی نہیں ایک کو باقی رکھا تاکہ بنائیں کہ ہمارا سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا ہم یہ بہت کو دائیں تاکہ آپ نے قدرت کو بتائیں ہم نے انسان کو یہ سب کچھ نہیں دیا کہ وہ اگر چاہے تو ہوا میں ہو جائے لیکن تذکرے ہیں ہم نے یہ افتیار کا انسان کو نہیں دیا کہ وہ جب تک چاہے زندہ رہے لیکن تو کیا ہماری قدرت ختم جس کو چاہے ہزاروں پر دیا جب تک یہ باتیں آپ تو بیقر یہ کہنا اللہ مکمل اللہ مان کہیں اس کیا مان کہیں اس کی خدرت رکھتی نہیں آگ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو یہ اقرار ہو کہ ساری خود رکھے ہے وہ شیعوں کے ہی لیے کیوں ہے آگ یہ خسرہ کھڑا پڑ گیا حد نا امام نا رہے حد لیکن یہ خسرہ جنرہ آگیا کہ یہ تو شیعوں کے امام کیوں اتنے دن زندہ نہیں ہم نے کے رہے مانا وہ ہزار مرس نہیں زندہ رہے تو یہ جھگڑا آپ کا ہمارا نہیں ہے یہ جھگڑا آپ کا اللہ سے ہے تو اس میں ہم بیچ میں ہی آ رہے سمجھ لے نا وہ بڑھا پین اولاد دیتا ہے حضرت عبرائیم ایک سو جناب سارا ہرسی بارس بھی ہو گئی تھی اولاد نہیں اور پھر خوش روی دی جمریل لیا کہ بچہ ہو گا جس پہ سارا کو بھی حیران ہوئی جناب ابنہ کو اتنے حیران نہیں ہوئی لیکن سارا بہت حیران ہوئی جناب سارا کو حیران ہوئی کہ اب کیسے بچہ جبریل کی اور سارا کی گفت ہوئی باقار باقار گفت ہوئی سارا لگا کیسے ہو سکتا جبریل لگا ہو سکتا تو یہ بحث ہوئی سید آئی منوں کو سمجھا یا جائے اس پہ زور دیا گیا اور جناب زکریہ کو یہ بھی نہیں کیا نبی وہ بھی نبی وہ بھی یہ تو مانگا زکریہ جب ایک بیٹا یا یا جیسے زکریہ کو بھو بھو بیٹا مانگا دے دیا اس پتر جیسے بیاسی سال کی عمر تھی جناب زکریہ بھو بھو بیٹا مانگا دے دیا تو ہمارے سرکار اگر ہر بیوی سے ایک بیٹا مانگ جاتے تو مل جاتے مانگ نہیں پر صحیح جا کو اللہ نے خود بیٹی اٹھا کی بیٹے بھی کی لیکن لے لیے نبی نے اس کا بیشت بہن نہیں ایک سرکار نے اور کہہ لیا کہ تمہارے لئے تقبیق ہے کہ بیٹی وہ راضی بردہ ہو گیا آمار نبی اس لئے یہ قدرت تُو چانتی ہے اختیار اس کا ارادہ اس کا آگے وہ دیکھ رہے جاتا تو ہر بی بی سے یہ بیٹا دے لے نہیں گیا اس پہ جھگڑا گیا اس پہ جھگڑا گیا تو شیعہ سوی جھگڑا تو نہیں اگر جھگڑا ہے تو اللہ سے کسی کا ہم تو اتمنان سے ہیں کہ نبی کو بیٹی ملی ہم نے اسے مان لیا بیٹا ہوتا ہم سے مان لیتے لے سوچ گیا تو اب جھگڑا تو یہاں پہ ہوگا نا کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چاہا ہم بھی اسی بیراری باردہ ہو گئے ہم نے یہ نہیں کیا کہ بیٹی کو چھوڑ کر ہم باجاروں میں نائم گھونتے دیں ایسا نبی نے کہا نہیں تھا ایسا نبی نے کہا نہیں تھا یعنی تو ہی زیادہ روان مان رہا ہے کیا اللہ کے جا گئے نبی کو بیٹا لے کرتا اور کہتا یہ تمہارے بعد خلیفہ ہو رہا نبوت تو خدم ہو رہے ہے اس کے اختیار میں تھا اللہ کی قدرت میں تھا مسلمان اللہ سے یہ بات جو نہیں پوچھ دے اور یہ تو اس نے مقدم نہیں کیا تھا جانے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں بیٹا نہیں دے رہے ہم دوستوں کو کہہ دینا وہ سب تمہارے بات خلافت کری ایسا کہ حکم قرآن میں آیا ہی نہیں اگر ایسا ہوتا تو کنیزی کر ہوتا اللہ ایسا کرتا ہی نہیں یہ بات آپ ہی کر سکتے ہیں کہ قدرت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے دوسرا نہیں بول سکتا اس لئے کہ اس کی سمجھ میں قولید آئی نہیں اور اس کی مثال ہے جناب زکریہ کی آپ رسول مریم پڑھ لی اس میں ذکر ہے جناب زکریہ یہ نماز پڑھتے ہوئے عبادت میں محراد عبادت میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے زکریہ نے مجھے آجتا آجتا پکارا نماز پڑھتے اور پکار یہ کہا مجھے ایک بیٹا دے کافی تھا کہہ رہے کوران کہتا ہے کہ کریہ نماز سے کہا بیٹا اس لئے دے کہ میرے پاس جو جہداد ہے وہ میرے چچا تال بھائی کھا جائیں میں پکلا کر لیں میرے چچا کی اولاد میری جائداد پہ قبضہ کر لیں میں چاہتا ہوں میرا وارث ہو جو میری جائداد کا وارث بنے بھائی بیٹا مانگ لیں یہ کہنا کہ خیر جو ہے وہ ہماری وراثت ہڑپ نہ کر جائے اس کی بات کر نے کی کی حرم ہو تھی تو بذاہت ہو گئی کہ کسی نبی کی راست کو غیر اگر ہڑپ کرنا چاہے گا تو یہ مدلک کی سلاح ہو گا وارث بھی وارث ہو سکتا ہے اور اس لئے میتا مانگ اور اللہ نے میتا دے دی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اگر کچھ جاداد بنائی ہے تو وہ غیر لے جائے اللہ نہیں چاہا کہ نبی کی جاداد کوئی خیر دے ہے حالا کہ چچا کی اولاد تھی تو چچا کی اولاد اللہ کو بتاش رہی ہے نہ کے پاس بیٹھنے والے اب آپ اس کی ناظرت جب کریں گے تو اللہ کے خود سے بات تک رہے گی اللہ کو ماننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے بنائے لفظ اور اللہ کے لفظوں میں زنین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اس لئے کہ چوری پکڑ جاتی ہے اللہ نے مجھ ایسا اعتزام رکھا ہے کہ میرا کلام میرا کلام رہے گا اور جو کلام رسول کی ربان پر جاری ہوگا اللہ کا بھی کلام وہ بھی عام انسانوں سے افضل رہے گا اور چوری پورت پکڑ گئے سیدہ نے کہا دے لو ہماری میرا سر جواب میرا حدیث یہ ہے رسول اللہ نے فرما یا کہ ہم انبیاء ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بنا دے ہیں تو اب اللہ اور رسول کے کلام سے قیام مل نہیں رہا یہاں ہو گئے چوری پکڑ کہ کلام بنایا گیا اور فورا ہی بول کھل گیا بول کیسے کھل گیا سیدہ دیوی نے کہا یہ کون سی حدیث تم سنا رہے ہو جو بات جس سے متعلق ہوتی ہے اس سے رہی جاتی ہے وارث میں ہو رسول اللہ کو گھر سے کہنا چاہی لیتا یہ حدیث خاموشی سے تم کو کھانا سمجھ آگئی دیکھیں چھوڑی پکڑ گئی مجھے تو نہیں بتائی گا پہلے دن مجھے بتا دیتے کہ تم میری بنتی ہے تو مجھے مجھے جا رہا ہے تو جائے اس لیے کہ سیدہ کو معلوم ہے کہ اس دولت کے ملنے کے بعد بھی حکومت اپنا نام ازان میں نہیں دلوا پارے گی میرے سوال کا نام ازان میں رہ دے گا بغیر دولت کے رہے گا کوئی آپ کو دولت دیتا ہے کہیں تو یہ اللہ کہیے آپ نے کسی سے کہا ہاں کہ بھئی مبدت کرو وظیفہ ملے گا یہی پہ ایک ایسے چیز ہے جو بغیر دولت کے تو سیدہ کو اس کی پنوا نہیں لیکن وہ چیزیں جو دولت نہیں تھی ان کی طرف دوجہ ہی نہیں دی یہی پہ اس کا اتخیار اس کی قدرت تزدائی رسول اللہ نے صرف حدق تھوڑی چھوڑا اپنا ماما چھوڑا تھا اپنی عباہ اپنی قباہ اپنی جودیاں اپنی تلوہاں اپنا نیرہاں اپنا گھوڑا اپنا ناہاں اپنا مکان اپنی زمین اپنے کپڑے اپنی چادر اپنا لہاں اپنا بچھانے کا بستر اپنا تگیہ دولت تو یہ تھی اس پہ جنہیں ہوگاڑا دولت تو یہ تھی اس پہ گھنہ کیا نہیں ہوا کہ حکومت کہتی کہ حکومت کے حجانے میں سب چیزیں دے دو اماں اپنی رسول کا لاؤ بھوڑا بھی لاؤ ناکا بھی لاؤ اس پہ جھگڑا نہیں ہوا کہ رسول کی تلواز دے دو نیزہ دے دو رسول کی اموٹھی علی کے ہاتھ رہے اس پہ جھگڑا نہیں ہوا تو آپ فیصلہ کریں گے کہ اصل طولت رسول کا یہ اساسہ ہے یا پیسہ ہے یہ ہے سارا مسئلہ آپ کہیں کہ کوئی اچھی سی طریق دے دو تاکہ یہ بات سمتنے آیا تمہیں اچھی سی طریق دے دوں امام نمان آکرہ نہیں کہیں کہ فلک ہمارے پاس ہے رسول کا خدانہ ہمارے پاس ہے رسول کی صحابہ ہمارے پاس ہے وہ آتے کہیں گے کہ رسول کا امامہ ہمارے پاس ہے یہ جھوٹی رسول کی ہمارے پاس ہے کھوڑا ہمارے پاس ہے تنواز ہمارے پاس ہے لہذا ہم اسی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مرکی آئے کہتے ہیں امام نمائے بلکہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے تو ایک ایک چیز امام مہلی کیوں امام حسین کیوں پوچھیں گے کہ بھئی جد ہیں تُو نے رکھا کیسے بلکل محفوظ ہے تو ایک ایک چیز نکال کے دکھائیں گے اپنے جد حال یہ ہے کہ جو اہد میں کھوڑا پہنے کے رسول اللہ تو اس پہ جو خون کے قدرے دنے کے ذہن سے اسی طرح وہ قدرہ کھدر کا سپہ ہے اور اس پر وہ قدرے خون کے رسول کے لگے ہوئے ہیں اسی طرح تہکیہ وہ کھوڑا رکھا ہے وہ نکال کے دکھائیں گے امام حسین سے کہیں گے حیرتے کے جد یہ وہ کنتہ ہے وہ ہر والا خباس مہلا نہیں ہوا اسی طرح سب محفوظ ہیں تو پھر اصلاح ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے خلافت سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ لباس یہاں تک آ رہا ہے نہیں تک آ رہا ہے خلافت علی کے خط کو ہوئی خلافت علی کے گھر سے پھر نکلی ہے کیسا جنگا ہے چوتھی منزل پہ علی کو ملی وہ کہیے اب میں کہاں نہ ہوں میں کوئی اپنی منزل پہ آ رہا ہے چوتھے کے بعد ماجمہ بنائی اس لیے کہ خلافت راضی نہیں تھی کسی کے بعد جانے پہ اب یہ پوچھئے کہ خلافت چوتھے پہ کیوں ختم ہو گئی اور وہ روک کیوں گئی اس نے مولا کے عدم پکڑ کے کہا بس جب تمہارا پیٹا مہنی آئے گا تو پھر کہنا خلیفت علی رحمان اور یہ آپ کا فقر ہے کہ آپ زیانت میں پڑھتے ہیں ابھی وہ جانت نہیں ہوئے لیکن آپ کو اترار ہے کہ خلیفہ رحمان کے وحی ہیں یہ تو خدا کی مدرت ہے اسی کو ماننا توبیگ ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ان سب چیزوں سے ہٹ کے توہید ہم دلاش کر لیں یہ نلت سیاہ ہے توہید بغیر آثار و غلیب کے نہیں ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اختیار کو اور خدرت کو چاہے تو عادت کے متعادے پلٹ دے گا مختلف کر لیں وہ آئے دینے پر تو یاگو کو بارہ پڑھے گی نہ دینے پہ آئے تو نہ لیں اور جب کوئی مانگ لیں تو کیا چیز دیتا ہے کیا صرف دعا سے اولاد دے دیتا ہے نہیں وہ بھی آپ کو اللہ کی اس عادت کو تلاش کرنا ہوگا قرآن میں اگر آپ تورید مانیں تو ٹھیک طریقے سے مانیں بلکہ اٹلے دن کیوں نہیں دیا جناب زکریہ کو دیتا تیس برسیوں میں دے دیتا حضرت ایبراہیم اتنے دنوں کے بعد ہوں گیا تو یہ تلاش کرنا ہے یہی تلاش آپ کی اللہ کو ماننے میں مددار ہوگی ماندار ہوگی بتجلہ بغیر اللہ کے انبیاء اور اولادی انبیاء کے آپ مکمل توفید نہیں مان سکتے اور جو گہرہ ایسے میں اللہ اللہ کروانے عبادت کرتے ہو وہ جاہل ہے اس کے بڑا جاہل نہیں ہے بغیر دلائم کے قرآن کے کوئی دوتبو نہیں مثالوں کے بغیر اللہ نے کوئی بات اپنی بیان دیں گی تو کیا چیز ایسے دیکھ رہی اس نے کہ پھر پڑھاپے میں اللہ نے توجہ کی اور بچہ دے گی وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی قدرت میں شامل ہے سبحان رہا ہوں اور نہ تو بھی سمجھ نہیں بھائی تو بھی سمجھ بھی نہیں نبوت کیوں دیتا ہے لوگوں کو نبوت کیوں دیتا ہے اس میں لی راج آئے دیر میں کیوں دیتا ہے ہوای رسولہ کو چالیس آئے تھے الگ اعلان کی بات تھے الانے لگ بات موسا کو کم میری بدن موسا کو کم میری موسا بکریوں چراتے تھے چھے لیکن چرار ہے پہاڑی کا شام ہو گئے واپس آ رہے پھر چھوٹا سا بچہ بکری کا چھوٹا سا تین چار مہینے پانچ مہینے گلے میں سے پھاک کے دوڑنے لگے وہ اس کا پیچھا کرتے تھے پیچھے پیچھے چلی بلکل پہاڑی کے قریب کھائی کے قریب جانگے ہو گئے اور موٹھا کے آسمان کو دیکھے چلانے لگے یہ عادت ہوتی ہے جان کرنی کہ وہ آسمان کے طرف دیکھے جب کوئی مدلگاڑ نہیں ہوتا تو ہمیشہ جان کر آسمان کے طرف آم کر کے مدلگاڑ وہ سب ایچھے پہنچے ہیں اس کو گول میں اٹھا لیا بچہ گول میں اٹھا کے پیار کرنے لگے اور اس سے پاتے کرتے ہوئے ماتس دیکھے کیا باتیں کیا یہ آپ نے کیا کیا ادھیرہ ہو گئے تھا آپ کیوں دوڑے اور دوڑ کے آپ ادھر چلیں گے اونچی پہاڑی کی طرف اگر آپ کھائیں گے جاتے تو کیا ہوتا آپ کی ماں پر جانے ہو تو آپ کیوں گے ادھر اب چلیں ہم آپ کو واپس دھل لے چکے وہ یہ باتیں رکھیں اللہ نے کہا موسیٰ آج ہمیں تمہیں نبوت دے لی مخلوق موسیٰ آج ہمیں کھلا کے مہربان ہو کر اس کا خیال رکھنا نبوت کا آغاز ہے اس لئے ہر نبی کو ہمتا پہلے بکھریاں جڑاؤ جب اس اتحان میں نبی کامیاب ہو جاتا تھا دبنا کہتا تھا اب نبوت دیں گے اس لئے پر جانوروں کے ساتھ رہ کے تم نے پیار احتیار کیا اب بتا چلیا تم انسانوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ گے اس لئے اب نبوت دے رہے ہیں تو لفظ کیا ہے یعنی جب ممتہ دل میں آ جاتی ہے تو نبوت ملتی ہے ممتہ اولاد کے لئے ہے یعنی بکری کے بچے وہ اپنی اولاد موسائیں سمجھا اس کے معنی امت کو تم اپنی اولاد سمجھو گے نبوت اس لئے کیا آ رہی ہے تو کہہ رسول اللہ نے منافقوں کو قتل کیوں نہیں کر دیا کیسے قتل رہتے ہیں قومت اولاد تھی بیٹا بدھانس بھی نہیں کر جاتا ہے تو ماباں اسے عدل نہیں کرتے رکھے رہے گھر میں بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بلکہ اس کے اے چھپا کے لئے بیٹا اگر نشے باز ہو جائے اور کوئی شکاید گئے نہیں آگا تو قلت فیم ہوئی ہمارا بیٹا ہے ایسا نہیں ہے یہی تو سازم دنگی رسول اللہ نے کیا یہ سب کے ایموں پر پندے ڈالے اس لئے کہ مشتری اولاد تھیوں من تو پھر اولاد کو بھی ویسے حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا جو حقیقی اولاد اس نے حق ادا کیا جو مو بولی اولاد تھی اس نے حق نہیں ادا کیا جھگڑا یہ ہے یہ جھگڑا ہم سے نہیں ہے یہ جھگڑا اللہ سے ہے جھگڑا اللہ سے بندوں کر دو جب آپ سے کوئی اتراز ہوتا ہے تو وہ آپ کے اتراز نہیں ہو رہا ہے اتراز کرنے والا اللہ سے اتراز کر رہا ہے تو اللہ ممتہ دیکھتا ہے زگریہ کی عمر چھہاسی سال ستاسی سال ہو گئی بات کہتے سو سال ہو گئی بات کہتے ایک سو دیس سال ہو گئی اور ان کی بی بی ایشبار کی عمر وہ بھی ایسی سال ہو گئی اکیلی جو اولاد نے گھر میں بیٹی ہوئی تو دیکھا کے جہاں بیٹی کی اوپر چڑی آنے ایک خوصلہ بنایا ہے اوپر جو نظر دیکھ دیکھا چڑی آئی اور جیسی وہ آئی کہ دونوں بچے اس میں سے نہیں پیئے اور اپنی چوش نکال کے چلانے لگے چڑی آنے اپنا من کھول کے اس پر بچے کے موں میں جو کھانا لائی تھی بھرانا شروع دیا دو تین بار اس نے ایسا کیا گئی کھانا لائی اور یہ اس بار جو ہیں جناب زگریہ کی زوجہ وہ دیکھتی ہیں اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ایک بار پروردگا ہے کیا ممتہ ہے اس پرندے کی کہ بچے وہ بھوکھا نہیں کرنا چاہتی بار پر جاتی ہے بزا دانتی کاش میرے بھی کوئی ہوتا ہے ایسی کولاد تو میں بھی اس کی لزا کا انتظام کرتی وہ یا ممتہ جاگی میرے دھر ماں کی ممتہ جاگی وہ دکھتے کری آنے دعا مانی دونوں کام ایک سانوے ارنان کا بیٹا دیں گے یدیا جیس کا بیٹا دیں گے اب توجہ ہو تھا تو اب نعمت بنا کر یعنی اپنی قدرت اور اختیار کو زمانے میں جو ہو چکا اس سے ہٹ کر قدرت دکھاتا ہے جب تکا کے نہیں مانیں گے اللہ سمجھنے نہیں آئے گا اللہ سمجھنے نہیں آئے گا اب اس نے ثابت ہو گیا قرآن سے بیٹا ہونا بیٹا دے لینا بیٹا مانگ لینا اتنا قرآن میں اس کو بیان دیا کہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئے کہ بیٹا بہت ٹھیکٹی چیز ہے نہیں سن گیا یعنی اتنا ہی چیزوں کو قرآن میں بیان کیا کہ پڑھنے والے یقین کی منزل پر آگئے پھر بیٹے سے زیادہ چیمتی کوئی شیئر نہیں اب اس نے بیان کیا کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیٹے سے زیادہ چیمتی کوئی شیئر نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں مانگ دے فاطمی نبی سے کہتے ہیں بیٹا ہو جو چیمتی خطانہ تمہارے پاس ہے وہ توہیر کی راہ ہو تاکہ دنیا کے سمجھ میں اللہ آئے یہ سب توہیر کا راہ ہے تو ابنائی ان سے کہا کہ بھئی میٹا بیش کو اور صاحب دکھایا اور کہا کہ اس کو زیادہ ہو تو پوچھنا چاہیتا ابنائی کو کہ کیا کہ توہیر اس طرح منوائی جائے بچے دلی بچھوڑی رکھی راہ نہیں بس دیرا ہو اس پہ پوچھا کوڑی آیا کوئی دلی بھوڑی ابرائی بھوڑی کہ یہ کس طرح ہوگا اگر میں نے لیٹا پیش کر دیا تو اس تیری کیا مہتانی سالی تھوڑ دی کچھ بھی نہیں پوچھا کہ تُو کہہ رہا تو ایک سفر کو تیہ کیا یہ تو خواب میں نہیں کہا اللہ نے کہ جب لانا منا دی دی تو نیا پورتہ بنانا سر میں گنگی کرنا تیل لگانا آج سرما لگانا رسی لینا چھوئی لینا یہ سر تو ہم نے نہیں کہا تھی ہم نے یہ بھی کہ تھا ہر پا جانے ہم نے نہیں کہا مشروع راہ میں راہ کو ٹھہر نا ہم نے یہ نہیں کہا کابی کہا دوان کر کے چل دوان صرف اتنا کہا تھا کہ بچے کو ہماری راہ میں پیش کرو اتنا سا کام ابراہیم نے اتنا دمبا کرو بچے کو تیار کیا کپڑے بدلے نیا پورتا تنگی کی سور مجھ رہا اتنی دیر نہ لگ رہی اتنی دیر لگ کہ نو دن تک سفر جاری گا پہلی دلج کو نکلے گھر سے اعتواف کر کے افراد میں گئے وہاں ٹھہرے مشروع اٹھہرے پھر بخری کے دن دس دلج کو ننہ پہنچے یہ پورا سفر اللہ پہ اللہ کو کہنا چاہی تھا کتنی دیر کیوں لگا رہے جلدی آو ہمیں آمیں کہا کہ سمینہ ٹھٹنگ ہو رہے آگے پیش کرو یہ نو دن کیوں لگا دی ہے تم نے اللہ کو بات پسند آ رہی کہ ابراہیم جو قربانی پیش کرنے آ رہے ہماری نام سجا کے بنا کے اعتمام سے آ رہے اللہ کو اعتمام پسند آیا اعتمام پسند آیا تو اس کا نام اللہ نے رکھا حج کہا آپ سمجھ رہے شاہ نہیں دی رہے حکم نہیں تھا یہ حج بغی رہ کر کے آنا حج تو ابھی شروع نہیں ہوا حج بنے گا تو اپتدہ کیا ہے اسمائل کی قربانی اس کی جمہین کیا ہے حج نو دن کا سفر دس دن قربانی تو اعتمام چاہتا ہے کہ ہمارے کی جو کام ہو وہ اعتمام سے ہو نام سفر لو اعتمام دکھا ہے چاہتا ہے ہمارے چاہتا ہے ہمارے دوسا شام کو کھولنا ہے بازار میں مک بزر گیا سردہ گی لے لو سردہ بھی لے لو ترگوز بھی لے لو دل بڑے بھی لے لو یہ اللہ کو اعتمام پسند آرہا لیلی کا یہ سب حرام ہے خالی حمد سے روزہ کوئی نہیں جتنا چاہے رکھو کھا بھی روزہ تم نے ہمارا رکھا ہے دیکھیں اعتمام جھوٹ نہ بول نہ زیادہ پانی میں دھنا نہ 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 جائے چھڑڑ نہ کر نہ غصہ نہ کر نہ اب یہ چیزیں منا کر دی ہے تم میں کہ روزہ خراب ہو جائے گا تو کوئی بھی اللہ کا کام بغیر اعتمام کے نہیں ہے آخری کام جو اللہ کا کائنا نے ہو رہا تھا وہ تھا حسین کی قربانی بزرگی محمد پان ایک دن کی تھی ایک دن دس محرم کو قربانی دینی ہے اعتمام کیا حسین نے چھ مہین پہلے سفر شروع گربانی سے آج روز پہلے کربلا پہنچے نو دن کربلا میں تیاری کی جیسے عمرائی نے نو دن کا حج بنایا تھا حسین نے اپنی شہادت کی ازداری نو دن میں بنائی تو بھی سمجھ نہیں آئے کی بغیر کربلا کی حسین کا اعتمام ایک سفر ہے سفر ہے قربانی بیسری ہے خواب وہاں عمرائی نے دیکھا ہے خواب یہاں محمد نے بھی دیکھا ہے خواب یہاں حسین نے بھی دیکھا ہے یہاں خواب در خواب ہے یہاں خواب در خواب ہے یہاں حسین خواب دیکھ رہے ہیں حدی پر خواب کی تعمیر پوچھ رہے ہیں وہاں برادی خواب دیکھ رہے ہیں اسماعی تعمیر پوچھ رہے ہیں وہاں قربانی رک نہیں ہے اس کے کہ خواب دونہ تھا صرف جھوی رکھی گئی تھی دینے چل نہیں رہی تھی خواب جہاں تک تھا بات وہاں تک ہوئی تو اب اعتمام دیکھ یہ کہاں سے محمد کو بیٹا نہیں کیا توجہ نہیں کیا اگر چاہتا تو ہر نبی کی بیوی سے ایک بیٹا ہوتا بلکہ رسول اللہ نے کیا کہا رسول اللہ نے کہا یاری بیٹے تمہارے ہیں سل وہ تمہارا ہے لیکن بیٹے ہمارے ہیں اب کوئی کہتا یہ تو رسول اللہ نے گھر میں کہہ لیا تھا امت کو لو پتہ ہی نہیں جو اس لیے امت کو معلوم دنیا کو معلوم اس لیے اللہ نے کہا اب نا نا باب نا باب نا لاؤ بیٹے لاؤ بھرور تکار تمہیں پتہ نہیں کہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں اور اگر امت بیٹے تھی تو امت کے لوگ کو لے جاتے کتاب لائے تو یہی تو بتانا ہے کہ بیٹے بلاؤ تو جن کو ہم لائیں اللہ کی نظر میں وہی ہے بیٹے تو حسن اور حسین کو لے آئے تو اگنا نا باب نا لے آئے بیٹے تو اپنے بیٹے لاؤ اپنے بیٹے لے آئے تو یہ نبوت کے بیٹے نبوت کے بیٹے ساتھی ہو گیا نباس بیٹا ہوتا ہے اسی لئے مریم کو بیٹا دیا تھا کہ بات میں چھٹانا ڈالنا بات اسی لئے نہیں رکھا عیسی کا کہ اگر بات ہوتا تو دیان کا بیٹا ہوتا سمجھ رہے نانا اسی لئے عیسی کو عیسی بین مریم بین عمران کہا جاتا ہے اسی عمران نانا سے تجبی دی جاتی ہے کیونکہ نسل میں نانا کی تاکہ مانو کہ حسن اور حسین نانا کی اولاد ترستے ہیں لیکن وہاں بیٹے نہیں دیئے حسن اور حسین نے دیئے محمد کو بیٹے نہیں دیئے لیکن علی کو 18 بیٹے دیئی دونوں بھائے ہیں دونوں ایک نور کا ٹوڑا ہیں ایک کو بیٹے ملتے ہیں اور واپت جاتے ہیں اور صرف بیٹی رہلاتی ہے دوسرے نور کے ٹکڑے کو 18 بیٹے ملتے ہیں یہاں 18 کیوں نہیں ہو گئے صرف علی کو 18 بیٹے کیوں مل گئے بھائے قدرت کو سمجھنے میں مسلمانوں کی خامی حسن حسین بیٹے ہیں محمد کے اور پھر حسن حسین کو بیٹے دی بات تو جب کہ علی اپنے بیٹوں کو لیں کے علم بھوٹاتے علی اگر چاہتے تو چوتھی خلافت کے بات خلافت چلاتی 18 بیٹے باری باری خلیفہ بنتے علی سب کو بار کٹ کے دیتے تھے اور حکومت بنا لیتے علی ایسا نہیں کیا چوتھی پر حکومت بنانے نہیں آئے دیکھئے دیکھئے حکومت اگر مضبوط کرنی ہے دشمن کو مانڈا یہی زمانے میں وہ بھئے بنی عباس اب بنی عباس حکومت کا دشمن کون تھا سادہ دشمن دشمن اس کے سادہ حق دار تھے انہوں کا سادہ خمار تھا انہوں نے چن چن کے سب خمار ڈالا اس لئے بنی مضبوط ہوگئی دشمن کون کون آر آخر بھائی اتنے روح حسین کے خاندان میں روز کھڑے گئیں گے حکومت ہماری تخت ہمارا اس کے سب کون 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 ان کا بزیعہ کرنے بیٹھے رہیں گے اب کوئی مطالبہ عوام نہیں کریں گے کہ حفدار صد لگ گئے اب اس کو پلٹ دیجئے یہی کام چوتھی خلافت میں علی کر لیں کہ کتنے منافعوں کی سکی اولاد کو مار ڈالتے اور سارے خلفہ کو بھی مار ڈالتے اور سارے اتنا مشکل یملہ اتنی آسانی سے آپ نے سوڑ لیا میں پھر سے سمجھ مابیہ نے مابیہ حسن سے کہا سلو کر گئے مر سب کھنکو دے رو اگر تم ایسا نہیں کرو گے جہاں جہاں شیعوں کے گاؤں ہیں آج بار کے سر میں آگ لگائیں گے جہاں 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 مانگیہ تیرے ماننے والے ہم سب کو خدر کر لیں گے جہاں گاؤں تیرے ہیں ہم جلال دیں گے حسن نے ایسا نہیں کچھ بھی نہیں سمجھے حسن نے ایسا نہیں کہ حسن نے قرق دے لیا حسن علی کے سیعوں کو بچا لیا گاؤں بچا لیا گھر بچا لیا کا حکومت لیا سیعوں پر سستے ہے یہ ڈاللر ہمارے سیعوں پر سستے حسن نے بچا لیکن جہاں نہیں کہ تیرے والے تو مانے کس لی کہ حسن حسن گردی نہیں کہ سستے مانگیہ حسن گردی کھتے اب اپنی اوپر آجائے جنرل مشلف نے پیش امام پکڑا پہلی تفریر میں کیوی پیلان کے اس نے سترہ حسن کی ہے جو نماز پڑا تھا اس کو پکڑ لیا اس نے اقرار کیا انہیں سترہ امام لی سترہ شیعہ آگ کہیں امام کو کہ یہ دولار دیا دیں گے ایک سن امام کو وہ کہہ کہ آجر ہوگا ہوگا کھم نہیں امام کا ہم نہیں پتہ جل شیعہ قوحی پہ چل لگے ہیں ہم کسی کو پیخ امام نہیں کر سکتے یہ ہماری زندگی کا حصول ہے مسلمان کر سکتا ہے بہنے میں کر رہا ہے ایراغ میں کیا ایراغ میں کر رہے لیکن ایراغ میں شیعہ حکومت ہو گئی جب حکومت مل گئے کہ سادھ سنیوں کو مار دا ہے ایراغ کی حکومت ایراغ میں ایراغ سنیوں بھی ہے ایران لگے کہ سادھ سنیوں کو مار دا پاکستان میں شیعوں نے ملک بنایا مگر شیعوں کو مار گئے شیعہ سوڈالی سون پہ کون آگی تو ابھی کہاں جا لگا دب جو نہیں گیا تو ایمام ایراغ نے ایراغ نہیں کیا حکومت میں کہ سنو کر لی سنو تھوڑے کر لی انسانی کو بچھا لی مار 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 ایراغ 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 مچا تو کیوں بچا اور کربلا میں سب کے بیٹے سعی ہوئے تو کیوں آپ بہرم میں مسائح سنتے ہیں میں اس سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں میں اس طرح نہیں پڑھ رہا ہوں میں کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بہرم میں نہیں سمجھائے جا سکتے ہیں اس لئے مسائح پڑھ ہوئے اس وقت تم علاج ہے اتنے ظالم ہو گئے کہ جمعان بیٹا کسی کا آئے مار ڈالو بھتی آئے مار ڈالو آئے آئے مار ڈالو چھنی میں بچہ آئے مار ڈالو کربلا نے بتایا مسلمان بہت ظالم ہے اس لئے حسین کربلا میں آئے جا اور میں ایک ایسا رال آپ کو بتانے جاروں کہ آپ نے کسی داکر نکلیں ایک سٹھ دیری کے بعد تو بہت نکل پڑھیں گے نا تو دنیا کو فتا کرنے نکلیں تو اندھی ہوئے آئے ملکوں کو فتا کرنے میں کسی دیوان بیٹا مار ڈالیں کسی بھدیتا مار ڈالیں کسی بیٹا مار ڈالیں اور کچھ چھنی لیں گے ان کے دھروں کو جلا چھنی بچے کو بھی مار ڈالیں جوان بیٹے کو بھی مار رہے تم نے دیکھا یہ ساری بلائیں جو کائنا پہ مسلمان کے ہاتھ آنے والی تھی ہم نے دی اسلام پہ پتا ڈالا اور اتنا پکارا جائے سن پکارا جائے کہ بجلیس ہو جلوس ہو علم ہو تاکہ مسلمان دوبارہ وہ آئے کربلا نہ تو ہٹا سکے پوری انسانیت تو حسین نے بچا لیا مجھے بچا 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 یا رات کل نماء یا خالق نجون یا تافیر بلا یا گاشف و لامون بندوں پر تیرا فضل کرم ہے حلال عمون کردس میں آت کل ہے میرا بخت نائس چون سامان شداب کردے میرے دلی چین کا پر نتگار واسطہ ہونے حسین اب یہ دیکھیں سجاوٹ ہے یہ اسماعیل کے قربانی جب پیش کی گئی تو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ اسماعیل قربان ہونے جب لائے گئے تو اس کے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے تھے مجھ پتہ نہیں اس کے پار کے سب کو بت آپ کو نہیں پتہ اسماعیل کیس تاریخ ہو کیا کے با ڈیل پہلے سے ہو کہ تیاری چھ مہینے کی نہیں بلکہ تیاری پچاس برس کی رہے حسین جوان ہو حسین کی شادی ہو امی لیلہ بیاختر آئیں بیٹا گھر میں آئے تاریخ مقرر ہو جائے شاہوان کی لوگوں کو تاریخ یاد رہے اب یہ کربلا کی تیاری ہوگی یہ کربلا اتنا زیادہ احترام ہو امی لیلہ کی آمد بیوی کی شادی ہو کہ اس بیوی کی عظمت اور احترام تاریخ لکھے گئے اور پھر اللہ سالی کے ایک سال کے بعد اولاد تک ہو جب کہ ایک لیلہ ہو چکا ہے شہر پانوز یہ دوسرا بیٹا تو جب دوسرا بیٹا خوشیاں اور پہ جاتے تو اب اس دیتے کے ضغور پر پورا گھر حسین کے پاس آیا ہے مبالکبات ہے تو سب سے بڑی مبالکبات خوبی گئے حضرت زیرم اور مبالکبات یہ کہ بھئی بڑا بیٹا کھو کھڑا اب یہ میرا میں اس کو فاتھوں گی تو حضرت زیرم نے کیوں لیا آیا ہے یہ کربلا کی تیاری یہ قربانی کا جذبہ ہے کہ زینب اپنی اولاد کو پیچھے کر دیں اور حسین کی اولاد کو آگے کر دیں کیوں اس لیے کہ کل آسان اکبر تک آرہا محمد تک نہیں آرہا اور اس مرد زیاد کے گیل ہیں سب تو زینب قربا کے محمد محبت کو اولا کہا جاتی ہے اس لیے کہ اصل قربانی عبر سے جو شروع ہوئی ہے یہاں پر اختتام ہوگا تو اس لیے علی اکبر کو پال ہوں اب اس پرورش میں زینب یہ خیال رکھتی ہے کہ علی اکبر کہاں جا رہے ہیں اور علی اکبر کی آمد کر ہوئی اور سب سے زیادہ ماں اور روپیوں کو یرمن ہوتا ہے اور یہ یاد داشت میں رہتا ہے کہ ہمارے بچے کو کسی کی نظر نہ لیں تو آپ ظاہرے کے علی اکبر ڈودھ میں آئے تو اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ محمد کی شبی ہے رسول خنیت پڑھ میں نام تولی رکھا گیا اس لیے کہ وہ حسین کا ایرانہ ہے اور حدیث سے مبارک امام حسین کی دبان سے آئی ہے کہ اگر میرے سو بیٹے بھی ہو جائے تو میں سب کے نام علی رکھتا یہ دلیل ہے کہ جب علی سے دوست بنی ہو رہی ہو اور علی نام کے لوگ قتل کیے آرہے ہوں کہ علی نام نہ رکھنا تو حسین کو یہ اسرار ہے کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھو ہر ہر بیٹے کا نام عجی رکھو تو اس کا نام تھی علی رکھو اب یہ کہ علی میں جب علی عزقر بھی آگئے تو یہ عقبر ہو گئے کیونکہ زین رحمہ عمین عقبر کیوں نہیں شہید ہونے والے دو علی اس میں ایک عقبر ایک عزقر اس کے یہ عقبر ہو گئے وہ عزقر ہو اب یہ عربی کا قائد ہے کہ چھوٹے بڑے کے لئے عقبر عزقر استعمال ہو گئے اور یہ زبان کی مجبوری تھی لیکن یہ لفظ تو عزان کھا تھا آگر عقبر آگر لفظ کوئی اور ہوتا تو یہ لفظ نہ آگا اب کوئی کہنی سکتا کہ یہ شرق ہو گیا یہ تو حج عقبر بھی ہے عقبر کا لفظ تو ہٹ جگہ اس عمار ہوتا ہے یہ تو قسمت میں کھا عالی عقبر کہ یا اللہ ہو عقبر یا عالی عقبر یہ حسین کا کمال ہے کہ سبع آشور دونوں کو ملا یا اور اور ضروری تھا کہ دونوں کو ایک جگہ کرنی آیا اللہ ہو اکبر اور علی اکبر اس کے علی اکبر سے کہا عزان تم کو تو جو علی اکبر تھا اس سے کہ اللہ ہو اکبر اس کے عزان جمان ہو گئی آج تک گو گئی نہیں ہو کہا یا علی مدد لوگوں نے کہا ہم اور نالے بنا لیں گے نالو کچھ دن چلے کچھ ہو گئے رہا یا علی مدد اس لئے کہ آمد رہی ہے یہاں حاضر و ناظر وہاں پکارتے رہو کوئی جواب نہیں آتا یہاں یا علی مدد کا جواب آتا ہے مولا جواب دیتے ہیں اس لئے کہ ملائکہ بھی اس آت میں کہتے ہیں یا علی جب قومی روح کو پہل قوم نے پریشان کیا پتھر مارے تو جبریل آئے کہ آپ کیوں نہیں مدد مانتے کہا کیا مدد مانتے ہیں کہ نعرہ لگے یہ ساری قوم بھاگیا ہیں کہ پتھر نہیں مارے آپ بجائیں چاہتر سے جو پتھر آ رہے تو جبریل نے کہا کہ میں نعرہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ اور روزی نعرہ لگائیے کہ کون ٹھٹکے بھاگے جب پتھر چلائے نا ٹاڈی نعرہ لگائیے مولا نے کہا کیا جبریل نے سوک سے سائرہ میں بکارا یا علی مدد روزی سے ہر دن چپا ہر نکتے اور چاہتر سے پتھر آ کے چلا کے انہوں کہتے ہیں یا علی مدد سارے پتھر واپس اجلتے ہیں لوگ دن کے پھاگ جاتے ہیں اس نعرے سے اس نعرے سے دشمن دن کے پھاگتا ہے دن کے پھاگتا ہے ابھی یہ دیکھیں یاسِ عباس کمارہ بوچی کمارہ کراچی ان کی بارتا کا انٹرویو تیلیویزن پہ آئے تو انہوں نے کہا اب مسلسل پاکستانی فوج نقصان اٹھا رہی ہے دشمن گزارتا ہے اور پہلی بارہ سبا یہ پاکستانی فوج کو پیچھے ہڑنا پڑھا ہے جی اچھو سے لئے کہ ہڑنا پانک پڑھا ہے ان کا اس کی بجاہ پر یادتی ہے جب سے دعوت ہم نے یاری مدل کا نعرہ فوج سے نکل پایا جب سے پاکستانی فوج کو نقصان ہو رہا ہے نعرہ باپس لائی ہے فوج پتا پائے گی یہ اگر اکل میں آ جائیں یہ کتنی آسان بات ہے یاری مدل کہنا لیکن پھر وہی مجبوری کہ ہم اپنے والوں کا کیا کریں گے کب تک لئے میٹے نہ ہوں گے کہ اپنے والوں کا کیا کریں توفید کو رکھنا ہے یا اپنے والوں کو رکھنا ہے جب آپ کہے واللہ کا نام رہے اور اسی کا نام مکارا جائے اس کا نام اسی طرح مکارا جائے سکتا ہے اور رکھا جائے سکتا ہے کہ آپ توفید کو برکرار رکھیں برکرش ہوئی علیت میں محبتوں میں پارے گئے باہر جانے پر حسین جائیں تو سازتہ لے گئے کہیں نظر لکھے آئے گا چہرے میں نقاب گئے لیکن چاہا کے قوم دیکھیں تو قدرت نے انتظام بھی کیا لیکن یہ خودی مسجد میں آگیا اس نے چلانہ شروع کیا میں نے اسلام کو گل کر لیا میں نے قلمہ پڑھ لیا کہ اس لیے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی قولاد کو خواب میں دیکھا لوگوں نے کہا یہ سلام بھولا ہے کیا تو امام حسین نے فرمایا کہ اس کے تھا کی صلافت کا پتہ چلے گا گلام کو بھول دیا کہ علی اکبر کو بھول میں لے گیا پانچ بلس کے علی اکبر کے گلام گیا حضرت علی اکبر کو بھول میں لے گیا چیرے کے نقاب پڑی ہوئی تھی یعنی امامی سے چیرے کو چھپایا گا تھا امامہ ہٹا شملہ ہٹا امام نے اشارت کیا چیرے کو بھولو جیسے علی اکبر کے چیرے سے شملہ ہٹا تو سکھیلہ لگے وہ جیتنے لگا رونے لگا کہ یہی چیرہ تو رات خواب میں دیکھا تھا خاناتے تھا کہ بے ہوش ہو کے رہ گیا بے ہوش ہو کے آئی اکبر علی اکبر کا چیرہ دیکھتا بے ہوش ہو پانی چھتا گیا ہوش ملائے اور بس یہی کہتا تھا وہ بچہ کہاں ہے یہی چیرہ تو خواب میں دیکھا اس طرح شبیتھے علی اکبر رسول اللہ کی اور پھر مدینے والوں نے مدینہ مدینہ علی اکبر کو پہلی بار کے کھا اور پھر جبانی نے دیکھا کہ جب گوڑے پر کاپ پر بیٹھ کریں کر کے کمر میں تنوائے لگا تو لوگ کہتے ہیں یہ شبیہ رسول رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے جب اب عباس کو دیکھتے کہتے ہیں علی کی زیارت ہو تو جب دونوں چچا بھنی کے ساتھ ساتھ نکلتے تو جھکانے بند ہوتا جو کہتے ہیں کہ زیارت کر لو علی اور محمد ایک جگہ جاں علی اکبر کو اور یہ قدرت کا نظام یہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ماننا پڑے گا کہ محمد جب بھی دنیا میں اپنی کسی بھی صورت میں آئے تو علی ساتھ ہو علی محافظ ہو تو اب گربلا تک علی ابباس کی شکل اور علی اکبر وہ محمد مصطفیٰ کی شکل اور آپ بیٹھ میں آکھیں تبرکل تقریب کو ختم کرتے ہوئے آس کر دوں کہ اس سے راج جا گئے کہ علی اکبر کی پوری لڑائی امام حسین نے کھڑے ہو کے دیکھیں اور ایک امام سے دیکھیں اور علی اکبر واپس کی آئے اور پھر گئے پھر حملہ کیا اور پھر امام حسین پوری لڑائی دیکھتے ہو اس پہ کیا تھا؟ یہ راس اللہ اس لیے کہ جب حسین پیٹا ہوئے تھے تو چار ہی جنی تھی اور اسی ساتھ کے خندق ہوئی تھی تو امام حسین نے بطر اوہر اور خندق کی لڑائیاں نہیں بیکھی تھی تو اپنی ماں سے جناب سیدہ سے پوچھتے تھے یہ لڑائیوں کا حالیں سنائیں کہ بدروح خندق میں بابا کیسے لڑائی تو جناب سیدہ دوموں بچوں کو لوری میں سناتی تھی کہ بھئی ہمار اپنے عبدِ بُدھ کیسے مارا ہے خندق کی لڑائی اور علی نے بدروح وہ کیسے لبا اور کیسے بتا تو بچوں کو منگڑائی لاتی تھی باب کی لڑائی میں سن کر سمجھے تھا؟ تو سیدہ یہ بھی کہتی تھی کہ میڑے بابا کبھی نہیں لڑے تو حسین کے دل میں ایک امم جانتی تھی کاش محمد مصطفیٰ بھی لڑے ہوتے ہیں اور حسین نے لڑائی دیکھی ہوتی اپنے نانا بھی چونکہ حسین کے دل میں آرمان تھا جہاں اپنے نانا کو لڑتے دیکھتے کیسے بابا کو لڑتے دیکھا یہ حسین علی اکبر کی صورت میں پایا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے یہ چاہا کہ کربلا میں ایک محمد مصطفیٰ ہو اور جب وہ لڑے تو اس کی نڑائی ہو محمد کے نڑائی ہو اور حسین اس نڑائی کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ ایسے نانا لڑا گیا لیکن میرا جملہ سائے نہ کیجئے گا یہی آخری جملہ ہے اور سب تکیم کی جملہ پوری تحریر کا جملہ ہے یہاں ہے توہیر یہ تاریخ نہیں ہے یہ فضائل نہیں ہے یہ توہیر ہے چونکہ اللہ نے کبھی محمد کو لڑتے نہیں رکھا تھا اللہ نے چاہا کہ علی اکبر کے بہانے حسین لڑائی دیکھے لیکن اللہ خود محمد مصطفیٰ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہیر ہے ہیر ہے علی اکبر لڑ رہے تھے صرف حسین نڑائی دیکھ رہے تھے بلکہ معبود خود اس جن کو ملاحظہ فرما رہا تھا کہ اگر محمد درتے بل اس طرح لڑتے بھر اللہ کی دماغ کا قبول فرمائے اس جسٹ کو قبول فرمائے اس کے سرکے میں ایمان حسین کے جوان بیٹے شیرہ رہے ہیں بلکباس کا اور وسیلہ دیتے ہوئے سارے مومنین کے لئے بچوں کے لئے جوانوں کے لئے حضوروں کے لئے خاطروں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے حروم بلکتے نازل فرمائے ان کے رسلے وسط فرمائے بلاوانا اس برسلے دور رکھے اللہ کے محمود اور اللہ کے محمد کسی محمد نہ مختلا کر سواقہ اللہ حسین کی ایمان حسین کا ضبور فرمائے تاکیزم